ہلو یہ کیونڈ آگا ہے اے ٹی ای ٹی ای ای ان کے پاس ہے اور اس میں صحیح ایک اللہ انگا اکٹیویٹ تھا تو ان کو ایک میسیج آیا کیا آپ کے fil quan سے چاریس جا روپے قٹ گیا اس کے بعد جب یہ میسیج دیکھیں وہ ان کے ہو اڈگیا ہے جی ہے تو Virtual�� selecting Mmmm میں ایک پٹرول پمپ ہے تو پٹرول پمپ میں گئے اور سو روپے کا ایٹی ایم سے پٹرول ڈالائے انہوں نے پٹرول ڈالائے سو روپے کا چیک کرنے کے لئے کہ میری خاتم کتنہ پیسہ ہے تو جب وہ چیک کروایا تو پتہ چلا کہ چالیس روپے نکل چکے ہیں اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد پھر سے ایک میسج آیا اور اس میں کچھ پیسہ دوسرے ایک آنڈ میں ٹراسپر ہو چکے ہیں تو پھر تدکال جا کے فائی آر بھی کیے دیئے تھانے میں عویدن اور دوسرے دن بینک میں گئے بینک میں جانکاری کچھ نکالے تو بینک منیجر نے بتایا کہ یہ پیسے بائی ایٹی ایم ہی نکلے ہیں جبکہ ایٹی ایم ان کا ان کے پاس ہے اور وہ پیسہ نکلائے چنڈی گھر سے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک خاتے میں کچھ پیسہ ٹاسپر بھی ہوا ہے اس کے بعد جو اس میں بینک میں سکایتی پتھ ہوتا ہے سکایت کیا ہم نے بینک میں کوئی فام آتا ہے سکایت کے لیے اس کو بھی گرا لیکن ابھی تک کوئی کاروائی اس میں نہیں ہوئی تو اس میں کوٹ سے یا کنچومر فورم بغیرہ سکھیا اس میں کیا کر سکتے ہیں لگ بگ چون سٹھ ہیار روپے ان کے نکل چکے کب کی گھٹنا ہے دو سال پہلے کی دو سال پہلے کی دو سال پہلے کی بینک میں بھی آپ نے سکایت کی ہوگی نا ہاں سکایت کی تو بینک سے بھی مانگی اور تھانے سے بھی مانگی کہ میری سکایت پہ آپ نے کیا کاروائی کی اور بینک سے مانگی کہ آپ نے میری سکایت پہ کیا کاروائی کی اور بلن بنا کریے دوستہ کیا ہے کی آر بی آئی نے ایک عبیوٹس میں بیٹھا رکھا ہے وہاں پہ اپنے ہیڈ آفیس میں جو اس طرح کی سکایتوں پہ کاروائی کرتے ہیں تو بینک سے رٹی آئی لگائی اور ان سے پہنچیے کی آپ نے میری سکایت پہ کیا کاروائی کی ہے کہاں سے آپ اس طرح کی بھٹنا ہے تو بہت بڑھ گئی ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اور یہ کہاں سے ہوئی ہے اس کے لیے بینک نے کوئی جانچ کی یا نہیں کی سوشے میں آپ پتا تو پڑیے جی جی اچھا اس مباند میں منو بھائی سے میں چرچہ کیا تھا ریوہ والے جو ہیں منوید دویدی جی سے تو ان سے چرچہ کیا تو بولے کہ لیپو اس کو کنجیومر فورم میں بھی لگا سکتے ہو کچھ وہاں سے کمپرسیسن بغیرہ کچھ جمانہ بغیرہ وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن آگے آپ ریکارڈ پہ کلیکٹ کریے آپ یہ تو پتا کریے کہ کیا کیا ان لوگوں نے کاروائی کیا کی کنجیومر فورم تو آپ جائے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی فارٹ نہیں ہے آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے مسرا جی یہ بتائیے یہ بڑا انٹریسٹنگ معاملہ ہے کلوننگ کا ہے کیا کلون منایا تھا کلوننگ کا ہے گردیو کلوننگ کا ہے ان کا ایٹی ایم ان کے جے میں ہے اسی ایٹی ایم سے سہو روپے کا پرکٹول بھی دلوارہ ہیں لیکن دوسرے ایٹی ایم سے جو ہے ایٹی ایم جو ہوتا ہے ایٹی ایم مسین سے چندیگر کے ایٹی ایم مسین سے پیشہ نکل اور اسی ایٹی ایم مسین سے کچھ پیشہ چودہ پندہ جا روپے ایک دوسرے ایک آؤٹ میں ٹاس پر ہوا ہے نائنے تو اس کی آپ نے اتنے دن سے ویٹ کر رہے ہیں تو غلط بات ہے اس پہ تتکال آپ کو تتکال لگائیے اس پہ اور اسٹیٹ بینک آپ انڈیا کا جو ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ اس کی سکایت کریے رجر بینک آپ انڈیا کو اس کی سکایت کریے آپ اچھا مسرا جی اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے مسرا جی یہ بینک یہ کہہ رہا کہ چندگڑ کے اٹیم سے نکلا ہے تو بینک کو تو یہ پتا ہوگا کہ چندگڑ کے کس اٹیم سے نکلا ہے ہاں وہ سب اس میں پتا ہے دیکھیں اب یہ دیلے خود کر رہے ہیں نا ڈیلے خود کر رہے ہیں کیا ہوتا ہے تتکال سکایت کے بعد ان کو بیک اپ لینا تھا اس سمیں کا وہاں سی سی ٹی وی نکل آتا وہاں کسی ٹی وی نکل آتا وہ تو ایک چلی بینک والوں کو کرنا کیا چاہیے اس پہ بینک کی لاپر واہی پر لکشت ہو رہی ہے کہ جیسے انہوں نے سکایت کی تھی تو جس آدمی کے خاتے میں ٹرانسپر ہوا تھا اس کا خاتہ سید کرنا چاہیے تھا سمبندیت اے ٹی ایم سے پوچیز دکالوانے چاہیے تھے یہ بڑا سنگین ماملہ ہے اس پر صورت کاروائی کیا شکتا تھی لیکن کھر بھی اگر دیلے ہے آپ اس کی آر بی آئی نے سکایت کریے ریجر بینک آپ انڈیا میں ادھوٹس پین ہے اس کو سکایت کریے ان کے پاس سکایت کریے اور آر ٹی آئی سے جانکاری مانگی ہے کہ میری سکایتوں پہ ابھی تک آپ نے کیا کاروائی کی ہے اور اس کے بعد سامنے والے کا ایک آنٹ جس میں پریسہ گیا تھا اس کو تو اس نے ہولڈ کر دیا تھا اور اس کا نمبر بھی دیئے اس سے ہم لوگوں نے بات بکیا اس سے بولا گیا کہ بھائیہ ہم لوگوں کے کٹ گئے ہیں نکل گئے ہیں اور پریسے آپ کے ایک آنٹ کٹ لگیا ہے تو آپ اس کو واپس کر دیئے یہ تھانے سے تھانے دار سے بھی بات کروایا ہے وہ بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو تین دن بعد چار دن بعد پھر وہ پون اٹھانہ بند کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہولڈ اگر پیسہ ہے تو وہ ریٹرن ہو آپ اس پہ رٹی آئی تو لگائیے ہی رٹی آئی لگا کے مانگی ہے میری سکایتوں پہ کیا کاروائی کی ہے تھانے سے بھی اور وہاں سے بھی بینک سے بھی پھر کنجیور فورم اپن چلتے ہیں اٹھیک معاملہ ہے گروہ نہیں ہے اس میں بینک کی نگلیجینسی نہیں ہے بینک کی بینک کی نگلیجینس پہنچ اٹیم تو نتاندھ بیکتگت سمپتری ہوتی ہے تو ایک ہی دین ہے یا ایک ہی کچھ منٹوں کے اندر ہے دو الگ الگ لوکیشنوں پر وہی بیکتی کیسے سمبھار ہے بہت بیمانیاں ہیں لوگ کلون کر لیتے ہیں یہ مطلب وہی ویقتی ریوہ میں بھی سو روپے بدرا کر رہا ہے وہی باہر بھی بدرا کر رہا ہے اچھا یہ کلوننگ مینسرا جی پاسیویل کیسے ہوئی ہوگی انہوں نے اپنا کچھ ڈیڈیل بتایا ہوگا سانے والے نے کلوننگ کی ہوگی کچھ تو ایسا ہوا ہوگا یہی تو جاج کا ویسے ہے گلتی نکی ہے ایسا ایک معاملہ کچھ میں دیکھا تھا سر کیا ہے کہ یہ جو ایٹی ایم بوت ہوتا ہے ایٹی ایم بوت میں یہ کچھ مسین لگا دیتے ہیں تو ان کو ایٹی ایم کا نمبر بغیرہ اور یہ سب کچھ مل جاتے ہیں اسی لیے نا تو اب دس ہزار سے اوپر کبھی ڈرابل کریں تو پاسورڈ وہ مانگتا ہے آن لائن میسے جاتا ہے آپ کے موبائل میں اور وہ پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے ون ٹائم پاسورڈ بہت زیادہ ہوئے ہیں تتکال آپ پریاس تو کریے ہی آر ٹائی لگا کے پوچھئے تو ہی کیا انہوں نے کاروائی کی ہے جی جی ٹھیک ٹھیک چاہیہ دیا رہی ہے آر ٹائی سو سمبندیت یا آنے کوئی بھی ایسی پراؤلوم موسیقی 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 وہ دس بجے کے بعد میں ساڑے دس بجے لگاتے ہیں میں نے کہا اس پہ سائن تو ہے نہیں یہ تو میں اس کو فارک لگا دے تو آپ ہی رہی ہیں یہ کیا مجھاک بنا رکھتے آپ لوگ میں تاب ان کا پی ایس 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 تیگرہ تاب انہوں نے سائن کرائے تاب جا کے لوگ انہوں کو ہاں سے ہٹنا چکا میں نے بہت جنی اسٹھتے یوپ نے کیا کریا ہے یہ تو بڑی میں یہی ابھی ایک سجن سے چرچہ ہو رہی تھی کہہ رہے تھے کہ دو مہینے تین میں ربی بھائی سے کہ دو مہینے تین مہینے کی ڈیٹ مل رہی ہے یہی ستھیا مدر پردیس میں تھی دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ تا مدر پردیس میں اسٹھی سدھری کہاں ہے نہیں پہلے سے اسٹھی نہیں پہلے سے صرف رہل سنگھ سرکی آپ بات کریں نہیں نہیں یا ایک آتھ یا ایک پتھائیا ایک پانچم بھاگیا ایک دسمہ بھاگ پہلے سے سدھری ہے اس کو مانیے ہمارے پہلے سے ہمارے ہاں یوپی سے اچھی استیت ہے یوپی سے ہندوستان سے بہت اچھی استیتی ہے ایم پی کی برطمان میں اور وہ بھی بیسیش طور پر ریوہ سنبھاگ کی بجے سے ورنہ ہر جگہ آپ یہاں پہ مدر پردیس کے بیٹھے ہیں نا اتنے سارے راجیس سرما جی ہیں اور ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر مدر پردیس میں بارہ تیرہ کے معاملہ پینڈنگ نہیں ہے چودہ پندرہ کے معاملے سوچنا آیوگ میں پینڈنگ نہیں ہے اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یوپی میں آپ چلے جائیے بھی چودہ پندرہ سولہ کے بھی معاملوں میں سنوائی نہ ہوئی ہوگی نہیں سر دیکھتی جوار دیکھے نہیں ایک جو کن چیز وار بتاتا ہوں یہ آپ کو ایک دیکھے انٹریسٹی چیز بتاتا ہوں یوپی کی میں نے سیکشن انیس ٹیل میں مطلب میں سیکنڈ اپیل کر رہا ہوں کچھ سی ایک ہی نہیں اور سیکشن اٹھارہ میں کمپلینٹ کر رہا ہوں تو ان کی دیکھنا دو مہنے کے ڈیفرنیس میں یہ ہے سیکشن اٹھارہ کو دو مہنے پیچھے لے گئے مہنے پیچھے لے گئے مانسکتہ کیسی ہے سوچنا آیوکت کیسے ہے اب ہو گیا ان کی مانسکتہ نہیں ہے اتنی فرینڈلی نہیں ہے وہ اتنا نہیں سوچتے اچھا تو کیا کریں گے بیوروکیٹس تو بیٹھے ہوئے ہیں ریٹٹائر بیوروکیٹس بیٹھا دیا گیا ہے مدی بردیس میں بھی سر ایک راہل سنگھ سر کو چھوڑ کر اور کوٹ میں اسٹیٹی اتنی اچھی نہیں ہے جتنا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے اگری آگے دکھ ایک سنبائی پر نہیں پہنچا اور پی آئیو آ گیا تو پی آئیو کے فیور میں ڈیسیجن کر دیا جاتا ہے لیکن اگر پی آئیو چھ مہینے نہیں آئے گا تو لیٹ پر لگتی جائے گی لیکن اس میں کوئی ڈیسیجن گردوس کے آدار پر یا دستویجوں کے آدار پر نہیں کیا جائے گا میں نے اس سمبند میں ابھی آٹھ تاریخ کو مانینے کے مہدے پرستود کری کی انہوں نے مجھ سے یہ کہتا کہ ساہب یہ آپ نے جو جانکاری مانگی ہے یہ جانکاری آپ کو نہیں ملے گی تو میں نے کہا سر جانکاری نہیں ملے گی تو آپ پھر گردوس کے آدار پر اس کو ڈیسیجن کر دیجئے بولے کہ نہیں پی آئیو نہیں آئے ہیں اس لیے اس کا ابھی ہم ان کا جواب لینے کے بعد بھی ڈیسیجن کریں گے تو میں نے کہا سر پی آئیو تو چھ مہینے نہیں آئیں گے تو ان کا یہ اس پرست کورٹ میں اور بھی سنبائی کے لیے پستیت دے کہ پی آئی او اگر پچاس سال نہیں آئے گا تو ہم پچاس سال اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں کریں گے یہ کون بول رہے تھے ایسا اہیر بار سر آپ ایک کام کیا کریے آپ لوگ یہ کورٹ میں بھی گھوسا کریے تو اپنا موبائل آن کر کے گھوسا کریے جی وہاں بھی آپ ریکارڈ کر لیا کریے ایسے اسٹیٹمنٹ تو بہت ہی اچھے رہیں گے میڈیا کے لیے ایسے ہی بس میں نے جب یہ کہا کہ میں نے کہا سر جو ہے اس کا مطلب آپ کا جب mindset ہے تو آپ اس پر decision کر دیجئے تو بولے نہیں پی آئی او نہیں آئے گا تو میں نے کہا سر وہ شہمینی نہیں آئے گا بولے پچاس سال نہیں آئے گا ہمیں یہ لگتا ہے دیکھئے پورے ہندوستان کی اجتیت ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک سوچنا آئک تکے پدھ پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جو بیوروکرٹس ہیں سبھی پکشکاروں کو ساڑھے دس وجہ گیارہ وجہ کوٹ میں آنے کا بولتے ہیں لیکن سویم جو ہے میں دیکھتا ہوں وہاں پر میں کئی بار گیا ہوں کم سکتا ہوں ابھی تک بیس بار ماں پیسیوں پر گیا ہوں گا کہ گیارہ بارہ وجہ سے پہلے تو سٹاف اور آئیت مہدے خود ہی نہیں سنو دائس پہ آتی ہیں بارہ ساڑھے بارہ وجہ کے بعد سنوائی ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ میں پندرہ بیس کے سنے اور پورے دن کی ان کی پروسیٹنگ ختم ساڑھے چھے گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے ورکنگ ٹائم ہے تو اس میں آپ سنوائی کیوں نہیں کرتے ہیں آپ صرف آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیس یا اکیس کے سوگے سنوائی کر کے پورے دن کی قتم باگی کا مچائنہ ستا سیام تک سرما جی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں نتیانن جی نے آر ٹی آئی لگایا وہ جیسے ڈیٹیل آ جاتا ہے پینڈنسی کا تو ہم لوگ ایک لیگل نوٹیس بھیج کر کے ان کو بھابن بھائی کورٹ کی سیر تو کروائیں گے بھی یہ آلاد بات ہے کہ بھائی کورٹ کب تک میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ویکتی پرک ہے کون ویکتی کس طرح ہے ہائی کورٹ میں ایسے کئی جج ہیں جو ایک دن میں دو دو سو معاملوں پر سنوائی کر دیتے ہیں کچھ پوزیٹیو آرڈر کر کے لیکن اگر ایسے لوگ سوچنا آیوکت کے لیے جب جگہ نکلتی ہیں اور اپلیکیشن دیتے ہیں اس بار بھی جب چین ہوا ہے تو ہائی کورٹ کے دسوں ججز نے اپلیکیشن دیا تھا سوچنا آیوکت بننے کے لیے کسی سنگل آدمی کا چین نہیں ہوا سب سے بڑی دکت تو سرکار سرکار اسٹر پہ ہے سرکار بنا تو دیا ہے سرکار کی منصہ تھوڑی ہے کہ یہ طاقتور بنے یا کس پہ لوگ اس پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگیں سرکار کی منصہ نہیں ہے آیوکتوں کی بھی منصہ نہیں ہے آیوکت بھی یہ چاہتی ہے کہ اب ہم یہ آگے ہم تین سال پانچ سال اپنے چین سے آرام سے کاٹیں گے ہمیں آگا ہے کہ سرکار میں کوئی اچھا چیز ہے اگر اس دیس میں رٹی آئی ایکٹ رٹی آئی ایکٹ آیا سب سے پہلے فریڈیم ایک ایکٹ آیا تھا اس دیس میں رائٹ تو فریڈم کر کے کچھ 2002 میں اس کے بعد جب ایکٹیوڑم نے اکریڈا نہیں اس کو دو تین چیزیں یہ ہو جائے تو اس میں صدار ہو جائے گا جیسے نمبر ایک جیسے ان کا ساڑھے دس سے ساڑھے پانچ ورکنگ ہے تو ساڑھے دس سے ساڑھے پانچ ان کی ورکنگ جو ہے نشجد کی جائے سر یہ نہیں کہ سر پندرہ کیس سنے اور پوری سات گھنٹے کیا چھ گھنٹے کی ورکنگ نشجد ہوگی ان کے لیے پرڑے کیس لیمٹ بھی نشجد کی جائے کہ آپ کو پرڑے سو کیس سننے ہیں جیسے ہائی کوٹ میں آنے کوٹ میں بھی ہو گیا ہے اور ایک ٹیس کی ٹائم لیوٹ بھی نشجد کی جائے گی ان کو ساڑھے دن میں یا نبی دن میں اس کا ڈیسیجن دینا ہے چاہے کوئی پچکار آئے یا نہ آئے دستاویجوں کی آدار پر گردوس کی آدار ہے وہ ہے نیم قائدے میں راجے سرما جی وہ ہے مدپ دیس کا جو رول کہتا ہے کہ نائنٹی ڈیس کے اندر مدپ دیسیجن کرنا پڑے گا پھر ڈیسیجن ڈیسیجن کی آدار مہینے ڈیسیجن نہیں ہوا سرے جنگ سرکی کوٹ میں 18 مہینے ڈیسیجن نہیں ہوا 18 مہینے مجھے ہیرہ تریویدی ایک سپاکس کے سپاکس والے سپاکس والے تو جانتا بھی نہیں تھا سوشنا آئکتے تھے اور اس کے بعد بھی میرے کہتا ہوں کہ ہیرہ لال تریویدی ایک اچھے آئکتے تھے اس سمیں کے جو جیتنے آئکتے تھے ان میں سب سے بڑیاں ہیرہ لال تریویدی تھے ان کے لیے پردے ہیاریں کی کیس لیمیٹ بھی نسچت کی جائیں گے ان کو پردے اتنے کیس سننے ہیں دیکھیں کافی چیزیں کافی چیزیں ہوتی جیسے آپ نے کہا کہ پچیس ماملے انہوں نے سنے اور پچیس ماملے لے کے اٹھ گئے اب سرکار نے ان کو ایک اسٹینو دیا ہے سننیے سرما جیسے ایک اسٹینو دیا ہے اب ایک اسٹینو کے آدھار پر آپ کو پچیس آرڈر سیٹ لکھوانی ہے اب اسٹینو کہتا کہ صاحب پچیس اوپر نہیں لکھ پائیں گے دن بھر میں تیس آرڈر سیٹ سے اوپر نہیں لکھیں گے ایوٹوں کی بھی ستیاں جیسے راحل سنگھ سر اپنے ویکٹیگر پریاست سے اس کو بڑھا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا میں تو پانچی کیسوں میں صرف آواز لگاؤں گا بلانے والوں کے لیے تو کیا یہ پانچی کیس سنیں گے سر پی انہوں نے اگر یہ بول دیا تو ان کے نے یہ تو سر کوئی ارماللہ سنتوش جنک جواب نہیں ہے کہ اسٹینو نے یہ بول دیا آیوٹ کہیں گے نہیں ہاں آپ کہیں گے اسٹینو کے انسار ہم چلیں گے آیوٹ کے انسار اسٹینو کار کریں گے کیسٹینو کے انسار آیوٹ کار کریں گے نہیں نہیں اس کو سمجھ یہ بات پچیس سے تیس آرڈر پیتیس آرڈر دن بھر میں لکھ پانا تیس پر اکٹیکل ہی پاسپیل نہیں ہے سر بھائی تیس پیتیس آرڈر پیڑے نہیں لکھے جا رہے ہیں آرڈر کو صرف ایک دو لکھے جاتے ہیں باقی کی صرف ایک منٹ کے اندر جو ہے اگر کوئی اچھا جج بیٹھ جائے تو دن بھر میں دو ڈھائی سو ماملوں پر سنوائی کر سکتا ہے کوئی بڑا کٹھن کار نہیں ہے اور نالٹی آئی ایکٹ میں کوئی اتنا بڑا ایک ہے نہیں تینی ٹیکنکلٹی ہوتی ہے دشتک کورٹ کے مجسٹریٹ دن بھر میں سو سو ماملے سنتے ہیں پاسٹیو آرڈر کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آرڈر کرتے ہیں سیلیس سر جو ہے وہ بھی تو کندری سوچان آئکتا رہے ہیں انہوں نے اپنے ساڑھے چار سال کے ٹینر میں جو بھی ان کا ٹائم تھا اس میں بیس ہزار سے دی پرکڑن کا نیپٹان انہوں نے کیا کیے 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 اب یہ بیکٹی پر اس کے لیے بھی میں باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے نکٹی کس کی کی ہے نا وہ کامپیٹنٹ آدمی ہے کی نہیں ہے آپ نے پسٹکار کو بھائے اٹھا کے بنا دیا آپ نے ایسے آدمی کو بنا دیا انہوں کے آرڈر ٹیٹ لکھتے ہی نہیں بلتی ان سے ابھی سمجھ ہی نہیں ہے آپ نے کسی کو بنا دیا کمپیٹنسی نتیانن جی کمپیٹنسی کہلاتی ہے کمپیٹنسی کہلاتی ہے یہ جو اس سمائے راہول سنگھ سر جو کر رہے ہیں یہ کمپیٹنسی کہلاتی ہے مطلب یہ پوچھا نہ آئیوکت کو مہارات میں اٹھارہ سے بیس آسسٹنٹ ملے ہوئے ہیں جس میں سے بابو جی نے کہتے ہیں جو آرڈر بناتے ہیں سب سنبائیوں میں مدد کرتے ہیں اٹھارہ سے بیس آسسٹنٹ ایک سوچن آئیوکت کو ہیں اور ایم پی میں کیا استیتی ہے ماتر ایک یا دو ہیں اور وہ بھی بیمار ہو گئے ایک نہیں سکرا سر کا بہت آواری ہوں کی جیسے پی آئیو یا پی رارتی نہیں آتا ہے تو وہ اسی ایرنگ میں گردوس کے آدھر پر دیسیون کر دیتے ہیں جو آپ کے دیپ انفارمیشن کمیشن ہے نا دیپ انفارمیشن کمیشنر ہے نا اور ایرنگ سر کے یہاں کہ ڈیٹ مرتی ہیں ڈیٹ مرتی ہیں نہیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ کامپیٹنٹ آدمی کسی بھی ماملے پہ پیچھے نہیں ہٹتا سکرا صاحب یہاں پہ جہ جہ رہے ہیں ڈسنے وہ رہے ہیں ڈیجے رہے ہیں ان کے پاس انوباؤ ہے آدیس لکھوانے کا میں نے تو ایسے آئیوکت دیکھے ہیں جن سے آدیس لکھواتے نہیں بنتا تھا سال دو سال تو ان کو لکھ جاتے ہیں آڈر سیٹ لکھوانے میں سیکھنے میں کبھی بار ایسا لکھتا ہے کہ آدیس کے بجائے نیوند لکھا جا رہا ہے نیوند کی طرح سے آدیس لکھے جاتے ہیں کوئی رول لکھ نہیں نیوند کی طرح لکھتا ہے سرما جی وہ ایک فرمیٹ بھی ہوتا ہے جس میں آپ ایک یا دو پنے میں بھی آدیس لکھ سکتے ہیں لیکن جیسے راہل سنگھ سر کا اداان میں یہاں پہ باہر باڑھ لیتے ہیں انہیں کا ہی ہم لیں گے ایک ایک آدیس کا تیس پنے کا ہوتا ہے پچاس پنے تک آدیس ہوتا ہے وہ کوئی بھی پوائنٹ جس میں چھے جنتر سیئو کو انہوں نے پھائن لگایا ہوا ہے جرمانہ لگایا ہے سبھا لکھتے دن اس میں تیتیس پیج کا ان کا آرڈر آیا ہوا ہے اور ایک ایک کی بال کی خال ہو نے اس میں نکالا ہوا ہے کہ آپ اس کا پورٹ بھی تجائے تجھے آپ پتہ کریے گا راہل سنگھ سر کو وہ آدیس لکھوانے میں ایک دل لگ گئے ہوں گے ہمارے یہاں کو یہ آگر میں نے پہلے جاتا ہے ہمیں چاہے جاتے ہیں اپیلارتی انپسٹیت پی آئیو لوگ سوچن آدھیکاری اپسٹیت اپیلارتی کے حاویدن اور پی آئیو کے طرق سنے گئے اپیلارتی کا حاویدن نرست کیا جاتا ہے بس اتنا ہی پراکر نراخر کیا جاتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی درستان کوئی دھارا کوئی اکسٹرین آپ کو کوئی پازیٹیو یا نگیٹیو آرڈر کرنے کے لیے بھی کامپیٹنس نہیں ہے میریٹ میں کسی آدھیک اس کو خارج کرنے کے لیے آپ سے بنے گا تب نہ لکھوا دیں گے بھائی جب اس طرح کا مٹیریل ہی نہیں ہے یہ لوگ بھائی بھرتی سرکار کس کی کر رہی ہے آئیو کے طور پر انہی لوگوں کی کرتی ہیں جو سرکار کی گولامی کریں بلکل چاپنوس لوگوں کی ان کے برستان راہل سنگھ سرکار اکسٹنسن کبھی نہیں ہوگا آپ دیکھ لیجے گا سیلیز گادی جی کا اکسٹنسن نہیں ہوا وہ سرکوار کے اگیسٹ پہ جائیں گے اور جن کے پاس کامپیٹنسی ہوگی ان کا اکسٹنسن کبھی نہیں ہوتا پی جانتا آپ رولی کو نیم کا حوالہ نہیں جائیں گے کس کے آگاست ہم ہائی کوٹ میں جائیں گے سرکار چیف مینیسٹر یہاں کے منتری بدھا اکسان سادپنے بال اکھاڑتے ہوں گے دن بھر وہ صرف یہی یہ کہاں سے آدمی آگیا اس پدھ میں بیٹھ گیا اب ان کے پاس کچھ طریقہ نہیں ہوگا سکریم کوٹ کا دوہجار سترہ کا تیرہ کا بارہ کا ڈیسیجن ہے کہ ہر آدیس میں آدیس میں ریجنیبل آدیس ہونا چاہیے سپیکنگ آرڈر ہونا چاہیے ریجن سے سائن ہونے چاہیے اگر میری اپیل کسی نے ڈسمنس کی ہے تو ان کو ریجن سائن کرنے چاہیے اس کو سپیکنگ آرڈر لکھنا چاہیے لیکن نہیں لکھتے یہ ہے بنتا ہی نہیں تو کیا لکھیں گے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کامپیٹنٹ لوگوں کی بھرتی کر دی جاتی ہے اور اس میں میں تو جی پہلے 2013-2014 میں جایا کرتا تھا تو کئی مرتبہ میں نے ایفتوں کو کہا ہے کہ آپ کا دوک نہیں ہے آپ جیسٹ تو ہے نہیں آپ کے پاس قانون کا تو گیاں نہیں ہے آپ کی کمپیٹنسی ہے کہ آپ اس طرح بات کر رہے ہیں تو میں تو کئی بار لڑائی ہو جایا کرتی تھی تو سرینی یہ خلاف بھی اس میں چلیئے کہ جس سے ان کے خلاف بھی ان کو بھی کچھ کار کرنے کے لیے پریجت ہوئے کیونکہ اس طرح تو ہمارے ہمارے جو تیس کے پیسار اس کا درپیوں کر رہے ہیں ہوسی سے کپڑے پہنتے ہیں چائے ناستہ کرتے ہیں گاڑی گھوڑا بنگلہ ہوسی سے ان کو ملتا ہے تو کیا ہمارا ہم جو ان کے خلاف کاربائی کے لیے کچھ سرما جی سرما جی سنیے کارباہی ہم آپ جتنا سنبھو اتنا کر رہے ہیں اور بہت سارے ایکٹیویسٹ ہیں اتنے پی آئی یا لیتنے سارے کارباہی اتنی کمپلینیں ہو رہی ہیں ہوتی رہتی ہیں اور بھی بہت سارے یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن اس سے کچھ ہوتا باتا تھوڑی نہ ہے یہاں پہ پورٹ میں آپ پرکڑنے ہوتا ہوگا نہیں اگر اس دیش میں آئی ٹی آئی ایکٹ لاغو ہوا ہے اگر اس دیش میں آئی ٹی آئی ایکٹ لاغو ہوا ہے پی تیس نیرانتر جو پریاست کیا ہے آئی ٹی آئی ایکٹی ویسٹوں نے اس کے کارن لگتا ہے ہم پریاست کر رہے ہیں کریں گے لیکن سرکار جو اوپر بیٹھا ہوا بیکٹی ہے اس کو ہی لانے کے لیے سوچئے جب تک اس کی کورتی نہیں ہی لے گی تب تک وہ کچھ نہیں کرے گا کیونکہ سدھار اوپر تھے ہی ہوگا یہاں چیپ منسٹر چاہ لے اسٹیٹ کا یہاں پہ مینٹالٹی اس کی بن جائے ہمیں آئی ٹی آئی ایکٹو کو مجبوط کرنا ہے جنتا کی آباد اٹھ رہی جنتا کو ہے تین سو ستر جلدی ہٹوا سکتا ہے تو وہ آٹی آئی اٹھ کو بھی مجبوط منا سکتا ہے وہ لوگ پال کو بھی مجبوط منا سکتا ہے لیکن اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اپنے کاریلے میں پانچ گنٹے چھ گنٹے ہیرنگ کر سکتے ہیں سو کس پچاس کیس کی ایک لیمٹ نشچت کر سکتے ہیں جگہوں کی آئیت سر وہاں کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ چاہے تو سودار کر سکتے ہیں یہی میں نیویزن کرنا چاہ رہا تھا نہ کی اس طرح سے کہ ریڈر ایک دن میں پچیس اٹھ نہیں لکھ پائے گا تو پچیس کیس نہیں سنیں گے اگر راہل سنگھ صاحب کسی ماملے پر نرنے لینے لگے تو راہل سنگھ صاحب جس طرح سے آدیس لکھاتے ہیں راہل سنگھ صاحب کے بیس سے پچیس ماملے سے اوپر ایک ریڈر دن یا کی ہوتے ہیں سو پیس سے اوپر ٹائپ کر لینا اس کو پھر چیک کر لینا یہ سمبھاؤ نئی ہے ایک دن میں ایک اس چینوں کے لیے سر کوئی ملا کی دیفتا سر نیتین انجی سر اس کا ورلو تو یہ ارائق سے گندی کی کو صاحب کرنے کے لیے گندی کی میں اترنا پڑے کے ارٹی ایکٹی ویسٹوں کو اور تو کوئی سالوشن بھی نیجر نہیں آرہا یہی سالوشن ہے ادھیا پی کئی جگہ پہ سوچنا یوگوں میں ستاپ بڑھانے کے لیے جو وہاں بیکنسی ہیں ان کو فیلپ کرنے کے لیے جنہیتی آجکائیں بھی لگی ہیں کئی ہائی کورٹ میں اور ہم لوگ بھی پریاس کر رہے ہیں کہ مدھو پردیش سوچنا یوگ میں جو بیکنسی نہیں بھری جا رہی ہیں یا کی جو سوچنا یوگ نے اپنے ستاپ کو بڑھانے کے لیے سینکشن کرانے کے لیے پتر لکھے ہیں ان کی سب کی کوپی نکلوا کے ہم لوگ بھی ہائی کورٹ جائیں گے کہ سوچنا یوگ کو سمجھت اسطاف پروائیٹ کرایا جائے اس کے لیے ہم لوگ بھی پریاس کریں گے ہم اس میں نہیں تو کول ملا کی جو سمجھ میں جو کول ملا کے میرے کو جو سمجھ میں آتی ہے گندگی کچھ ساف کرنے کے لیے گندگی میں اس کا مدلہ کہ آئیڈا ایڈریکٹی اس کو کو پولٹیکل کی طرف جانمومنٹ کرنا چاہیے کچھ اور پر اکھے لوگوں کو اچھے لوگوں کو پولٹیکس میں بھی آنا چاہیے کیوں کاجیبوت اگر بودھے رہی جائے گی تو کبھی سدھار نہیں ہوگا سامی میرے تو اپنی اپنی یہی ہے کہ اس گندگی کو ساف کرنے کے لیے جو راستہ سمجھ میں آرہا ہے کہ ہمارے آئیڈریکی بلوک سے جیسے سب لوگ جوڑی ہوئے اگر ایک بلنا ایک بلوک سے نکلتا ہے ایک ایمیلی نکلتا ہے ایک ایمیلی نکلتا ہے تو کم سے کم سے کم آماز اکھانے لائک تو کچھ ہوگا ہاں پہ یہ کہ مطلب وہ بھی ان جیسا نہ ہو جائے اس طرح جاگر بلدے کو ہم سپورٹ کریں سب لوگ اتنے ملکے ملکے ون وی ون بھی چلیں گے تو کچھ نہ کچھ تو سوزا رہوگا باقی تو گورنمنٹ کے اوپر ہی ڈیپین کرتا ہے تو ہم لوگ تو سپریم کوٹ میں جائیں گے ہائی کوٹ میں جائیں گے 3 رہوگ 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 جائے وہ خطب ہو جائے گا کچھ نہیں جائے گا تو پولٹکز میں آگیا وہ کون سا گلت کیا اور آج دللی میں وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بڑی دھورندھر پارٹی ہیں بڑی 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 دھورندھر لوگ ان کے ناکو چنے چواکے رکھا ہوا ہے وہاں یہ اپنی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے پوری دنیا میں بنا لو امریکہ میں بھی بنا لو لیکن دلی میں نہیں بن پا رہی ہے تو آخر دیمان بیٹی ہے کہ لوگ سرکاری سکولوں میں پڑھانا نہیں چاہ رہے تھے اور آج سبی پرائیویٹ سکولوں میں بند ہو رہی ہیں اور سب لوگ سرکاری سکولوں میں جانا پسند کر رہے ہیں تو یہ صدار کہہ لاتے ہیں وہ لوگ کچھ بھی سر میرا آنتم اس میں ساری چڑچا کے نسکرس پر یہ نکلا ہے اس میں کہ جیسے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر یاروپ لگاتی ہے کہ آپ کے سطح میں آنے پر بارڈر پر پچاس سینک روز شاہیر ہو رہے ہیں تو دوسری پارٹی یہ کہ جب آپ دیتی ہے جو سطح میں ہوتی ہے کہ ہمارے ٹیم پر تو پچاس ہو رہے ہیں آپ کے پر 45 ہو رہے تھے تو یہ کوئی اس کا ڈیسی ایمالا سولوشن نہیں نکلا جیرو تو پھر بھی نہیں ہوئے نا نہیں شر کو شدار تو ہوئے نا جیسے ہاں صداح ہو ڈیسی ایمالا سالوشن نہیں کمی ہے یا اسٹینو کام نہیں کرے گا یا پچیس کیس یا دو کیس یا ارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دس کیس میں پرڈے آرڈر لکھتے ہیں اگر یہ لوگ تو ان کے اندیپینڈنسی نہیں ہوتی دوسرا یہ پی آئیو پر جرمانہ کرتے کاروائیاں کرتے تو پی آئیو خود سطرک ہوتے اپنے آبیدنوں کو اپنے اسطر پر پوزیٹیوڑی ڈیسپوزل کرنے کے لیے تو ان کے جاتی اپیلہ ہی نہیں پہنچتی لیکن نہیں راڈے ساتھ سنیے دیکھیں اگر جیسے نیتر جنجین اپنے شیوانا نیجے بھی کہا تھا جیسے ایٹی آئی سے نکل کے اربین کیجریبہ لائے میں دلی میں رہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کسی گورنمنٹ عبیس میں آئیز اور ڈیٹز آ کے نا آپ پیسے کی بات مطلب پیسے دے کے کام نہیں کرا سکتے آپ کا کام ہوگا تو بیگر پیسے دیے ہوگا جو پہلے دھککے کھاتے دی نا پبلک وہ آج نہیں ہے دلی میں سنی جاتی ہے ایسا نہیں ہے سر ایک کمپنی نام لو سوامی جی آپ کچھ بیسیستہ بتائیے دلی سرکار کی آپ کچھ بیسیستہ بتائیے اگلے پانچ سے دس نیت میں سر میں دلی سرکار کے دیکھیں سب سے پہلا جو مین ہوتا ہے ایک عام پبلک کے لیے گریب لوگ کے لیے ہوتا ہے ایڈیوکیشن اپنے بچوں کو دینے کی اُس کیسیز نے کیا ہے اتنا بیل ڈیپڈاپ سسٹم منایا ہوا ہے کہ پہلے کبھی بھی ٹھت کلاس سے مانا سکت کلاس میں جا کے انگلیس میڈیوم سٹارٹ ہوتا تھا دلی کے سرکاری سکولوں میں کچھ انلیمٹیڈ سکول تے جن میں ہو رہا تھا آج فرسٹ سٹینڈر سے انگلیس میڈیوم ایو لیول ہے آج کے بچے کو ٹوالف تک میں کوئی خرچہ لینا اگر کٹیچر کوئی آپ کے بچے کی پرفورمنس کے بارے میں آپ کو کمپلینڈ ہے کٹیچر کی پڑھائی سے ریلیٹڈ آپ کو کمپلینڈ ہے آپ کمپلینڈ کیجئے بیدی نے ٹھنڈ ملکہ بیدی نے بھی اس کٹیچر کو جواب نہ ہوگا دوسرا آجاتا ہے ہم آتے سواس سے ریلیٹڈ پہلے لوگ پرکالی ہسپیٹلوں میں جاتے تھے دھککے کھاتے تھے ان کو میڈیشن ڈاکٹر نے پھر سسن پہ لکھ دی وہ ہوتا کیا تھا جو وہاں کا فارمیش چیست ہوتا تھا وہ میڈیشن دیش دیتا تھا لیکن ڈاکٹر نے لکھئے اپنے سٹوک میں چڑھا دے گا چھ دبائیاں لکھئے دو دبائی دے گا باقی چار کے لیے ڈینائی کر دے گا ہے جو ڈیٹ ڈاکٹر لکھے گا وہ سسٹم پہ آ جائے گی جب ریلیج ہوگی تو سسٹم پہ آ جائے گی یعنی کی چوہی چکاری وہ بند ہر ایک کالونی میں ہر ایک محلے میں لیکن انہوں نے محلہ کلینک چلایا ہوا ہے ایک گریب آدمی جو اپنی میڈیشن کے لیے مان دیجئے سو روپی دو سو روپی کم آتا ہے مجدور ہے تین سو روپی دھائی سو روپی جھاڑی ملتی ہے اس کو ہجار روپی پندرہ سو روپی بھڑا بھی دینا بندتا ہے چار آجار من سو